ہیلو فرنس وقت آپ سبی کا ہمارے چینل کو گیش ٹیڈی میں میں کمال بیشت اس ویڈیو کے مادیم سے دوست آپ کے ہاں پر کرام گارلوسن کا دوستو پارٹ نمبر آٹھ اس کے پہلے دوست آپ کو ساٹھ پارٹ ہم ہم احتمال کوشن کو کرا چکے ہیں جہاں پر آپ نے دیکھا ہزار کوشن کے کلیکشن میں سے دوستو سات پارٹوں کو تو آئے شروع کرتے ہیں تنہ سے آپ دیکھے گا دوستو اور یہاں پر دیکھیں پران مکن کے پہلے چھوڑے سے ایک درخواست کرنا چاہیں گے دوستو اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ دھولے گا دوستو ہماری ویڈیو کو پر تھمپانے کے لیے کیونکہ آپ کو روز ہی ملتے ہیں نئے نئے ویڈیو ایگزام کے ادھار پر اور نئے نئے ٹاپک دوستو آرمی کے ادھار پر تو آئے شروع کرتے ہیں اتماعہ سے آپ دیکھیں گا دوستو اور ایک کوپی اور پین آپ نکال لنگی تاکہ آپ کو جو بھی مہتمند بیندوں میں لنگی ان کو آپ نوٹ کرتے رہیں گے تو دوستو ہمارے دیکھیں ہم نے کہاں تک کوئشن کیے تھے ہم نے کوئشن کیے تھے 304 تک دوستو ڈی ای نے کی دوگنک کنڈلی کا پتہ کس نے لگایا دوستو ہمارے دیکھیں جو ڈی ای نے ہوتا ہے ڈیوکسکرائبو نیوکلیک املا آپ کو بتا گیا ہے اس کی کنڈلی اس کی جو سنرشنہ ہے دوستو اس کا پتہ کس نے لگایا تھا وارسن اور کرک نے لگایا تھا اس کے لئے ان کو نوبل پریز ملا تھا انہی سب آسٹھ میں آپ دیکھیں اگلا کوشن کیا ہے دھوانی کی تیو رتا کس میں ماپی جاتی ہے دھوانی کی تیو رتا مطلب دوستو ساونڈ کی جو انٹینسٹی ہوتی ہے وہ کاہی میں ماپی جاتی ہے آپ کو بتانا ہے یہ دوستو یہاں پر دیکھیں decibel میں ماپی جاتی ہے تو آپ کو decibel پتا ہونا چاہیے اگلا کوشنہ پر دیکھیں مدومکھی پالن کیا کہلاتا ہے مدومکھیوں کو پالا جاتا ہے جہاں پر دوستو وہ کیا کہلاتا ہے آپ کو بتانا ہے وہ آپ کا اپکا ایک کلچر کہلاتا ہے اگلا کوشنہ پر دیکھیں کسی website کے پرثم پرشت کو کیا کہا جاتا ہے website کا مطلب آپ کو بتا ہوگا دوستو یہ دوستو یہاں پر دیکھیں ایک web programming ہے جو براؤزر کے مادہم سے کھلتی ہے دوستو تو ویب سائٹ میں آپ کو کیا ملتا ہے دوستو جو آپ کا پرثم پیج ہوتا ہے اسے دوستو ہوم پیج کہتے ہیں آپ اور یہاں پر دیکھیں یہ آپ کا سوشیل بھی ہو سکتا ہے دوستو آپ کا اوفیسیل بھی ہو سکتا ہے یا پھر آپ کا پرسنل بھی ہو سکتا ہے تو جو بھی یہاں پر آپ کو ویب سائٹ پر آپ کو سستا کی جانکاری یا پھر آپ کو سماج کی جانکاری جو بھی آپ کی سایڈ ہوگی دوستو اس کے آدھار پر آپ کو اس کی جانگاری ملتی ہے اگلا کچھن آپ پر دیکھیں گاڑیوں میں پیچھے کے دروسشی کو دیکھنے کے لیے کس درپن کا پریयوک کیا جاتا ہے ابھی دوستے آپ پر دیکھیں آپ کو ہم نے اوترل درپن اور اوترل درپن کی بارے میں پرتبیں بتایا تھے دوستو وہی پر آپ کو انفریوک بھی بتایا تھا تو یہاں پر دیکھیں یہ آپ کا جو انفریوک ہے دوستو یہ آپ کا اتل درپن کا ہوتا ہے تو اتل درپنوں کا دوستو پیچھے والے دروشی کو دیکھنے کے لیے پریوک کیا جاتا ہے کیونکہ آجاتا ہے دوستو کیونکہ اتل لینس میں کیا ہوتا ہے بہت بڑا دروشی بھی ہمیں چھوڑے آکار میں دکھائی دیتا ہے اور اس میں سیدھا پرتی میں بنتا ہے چھوڑے آکار میں اگلا کوشن آپ نے دیکھئے اور کبھی کوشن آگیا دوستو آپ کا ہیڈ لائٹ میں کونسا استعمال ہوتا ہے تو ہیڈ لائٹ میں دوستو آپ کا درپن کا استعمال ہوتا ہے کیونکہ وہ پرکاش کو پھیلانے کا کاری کرتا ہے اگلا کوشن آپ نے دیکھئے دوستو سامانے پریشتیوں میں ہوا میں دھونے کی گتی کتنی ہوتی ہے سامانے پریشتی کا کہنے کا مطلب ہے دوستو آپ کا سامانے تاپ اور داب جو آپ کا سامانے تاپ داب ہوتا ہے دوستو تو اس پر دھونے کی جو گتی ہوتی ہے چال ہوتی ہے دوستو کتنی ہوتی ہے ہوا میں دوستان اپنا دیکھیں یہ آپ کے یہاں پر ہوتی ہے 332 میٹر پردی سیکنڈ دوستو آپ کو یاد ہونا چاہیے 332 میٹر پردی سیکنڈ ہوتی ہے اور یہ دیے دوستو آپ کو پوچھا گیا ہوگا کہ بتائیں دھونین کی جارل سروادھے کاہی میں ہوتی ہے تو وہ دوستو آپ کی teams ہوتی ہے جوٹوہ میں بھی دوستو خاص طور پر اسپات میں ہوتی ہے اسپات میں لگ بھگ دوستو آپ کی 548 میٹر پردی سیکنڈ تو یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے پھر آپ کی وائیو میں اگلا کوشن آپ پر دیکھیں دوستو وہ ایک ماتر گرہ کونسا ہے جو اپنی دھوری پر پورو سے پشم کی دشا میں گھومتا ہے اب دوستے آپ پر دیکھیں جو گرہ ہوتے ہیں ہم نے ابھی بات کیتے خگولی پندہ ہوتے ہیں جو سوری کا چکر لگاتے ہیں یہ ہمارے سورمنڈل میں آٹھ ہیں اب یہاں پر دیکھیں سبھی گرہ آپ نے دکھا ہوگا دوستو پردھوی کو بھی ایون آپ نے دکھا ہوگا یہ پشم سے لگے پورو کیور گھومتی ہے لیکن یہاں پر دیکھیں کونسا گرہ آپ کو بتانا ہے جو پورو سے لگے پشم کی دشا میں گھومتا ہے تو یہ دوستو آپ کا یہاں پر ہو جائے گا شکر اگلا کوشن آپ پر دیکھیں دوستو سوری میں سروادھک گیس کونسی والی ہوتی ہے ابھی دوستو آپ کو یہاں پر دیکھیں سن میں ریاکشن ہونے والی ریاکشن جو بیگیا نیک طور پر بتائی گئے یہ دوستو آپ کو بتایا گیا ہے کہ یہ دوستو آپ کو ہیڈروجن اور ہیلیم کی ناوکی سن لین کی ریاکشن ہوتی ہے جس سے بہت زیادہ ماترہ میں ارزا نکلتی ہے تو یہاں پر آپ کہیں گے سوری میں سروادھک جو ہوتا ہے دوستو ہیڈروجن ہوتا ہے اس کے بعد آپ کا ہیلیم ہوتا ہے اس کے بعد انہے گیسیں ہوتی ہیں اور اس میں کس پرکار کی کریا ہوتی ہے دوستو ناوکی سن لین کی نکلیر شوزن کی ریاکشن ہوتی ہے جو آپ کی ہیڈروجن اور ہیلیم گیس کے مدھی میں ہوتی ہے دوستو اور اسی کے اعدھر پر آپ نے ہیڈروجن ب Україن کو بھی دیکھا ہوگا دوستو اس میں بھی آپ کی نعبی کے سن لین کی ریاکشن ہوتی ہے اور اپار اعرزہ نکلتی ہے اگلا کوشن آپ پر دیکھیں دوستو پرثوی سے دکھائی دینے والا سب سے چمکلہ گرہ کونسا ہوتا ہے پرثوی سے دکھائی دینے والا سب سے چمکلہ گرہ کونسا ہو جاں گا دوستو یہ آپ کا یہاں پر شکر ہو جائے گا اور اسی لئے دوستو یہاں پر دیکھیں چمکلہ ہونے کے قرآن اس کو بھور کا تارا بھی کہا جاتا ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کیونکہ شکر میں دوستو شکر کا یہاں پر دیکھیں بہت زیادہ جو آکار ہے بدھ کی تولنا میں زیادہ ہے تو نزدیک وہاں سے مدخائی دیتا ہے اگلا کوشن آپ پر دیکھیں سورمنڈل کی آئیو کتنی ہوتی ہے سورمنڈل کی آئیو دوستو چار پوائنٹ چھے عرب ورش ہوتی ہے آئیو کا مطلب دوستو اتنے سمائے تک سورمنڈل چلے گا اگلا کوشن آپ پر دیکھیں کونسا پچھل تارا چھہتر ورش بات دکھائی دیتا ہے دوستو آپ پر دیکھیں پچھل تارے کا مطلب پہلے آپ کو بتا ہونا چاہیے یہ دوستو آپ پر ایک پرکار کے دھومکے تو ہوتے ہیں دھومکے تو کا مطلب آپ کو بتا ہونا چاہیے دھومکے تو میں دوستو آپ کے پتھر ہوا اور الگ لڑ پرکار کے ڈھوس پدارت دوستو ہوتے ہیں جن میں دوستو آپ کا ایک آکار اس پرکار کا دکھائی دیتا آپ کو یہ آپ کا ڈھوس ہے اور اس کے پیچھے کو دوستو ایک پوچ پرکار کی دکھائی دیتا ہے جو آپ کی گیسیوں کی ہوتی ہے یہ بھاگ آپ کا پتھر سے مل کر بنا ہوتا ہے اور ڈھوس پدارتوں سے مل کر بنا ہوتا ہے جو آپ کا نابک کہہ لاتا ہے یہ دوستو سوری کے چارور چکر لگاتا ہے بلکل گراہوں کی طرح ہی ہے دوستو یہ سوری کا چکر لگاتا ہے تو اس کا جو پوچھ والا بھاگ ہے پیچھے کو دکھائی دیتا ہے اس طرح سے پوچھ دکھائی دیتی ہے جو گیسوں کا گیس اور دھویں کا دوستو بھاگ ہوتا ہے تو اسی لئے اس کو پچھل کہا جاتا ہے اب یہاں پر دیکھیں آپ کو پوچھا گیا کہ پچھل 76 ورش میں کے بعد دکھائی دیتا ہے کون سو والا پچھل دکھائی دیتا ہے تو اس پرکار کے ان ایک پوچھل ہیں دوستو انہوں ہم آپ کا ہیلی پوچھل تارہا دوستو 76 ورش کے بعد دکھائی دیتا ہے اگلا کوشن آپ پر دیکھیں پرثوی اور سوری کے بیچ میں دوری کتنی ہے دوستو آپ پر دیکھیں اپروکسیمیٹلی آپ کو بتانا ہے کہ پرثوی اور سوری کے بیچ میں دوری کتنی ہے یہ آپ کے دوستو آپ کے ہو جائے 15 کروڑ کلومیٹر دوستو اب یہاں پر دیکھیں دوستو 15 کروڑ کلومیٹر آپ کو مابی گئی ہوگی تو آپ نے کونسے والے میزرمنٹ کا استعمال کیا ہوگا کونسے والی یونٹ کا استعمال کیا ہوگا دوستو اس کے لئے بڑے دوریوں کو مابنے کے لئے کہہ کا استعمال کیا جاتا ہے پرکاش ورش کا دوستو یا پھر آپ پارسے کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو پارسے یا پھر پرکاش ورش کے مادہم سے یہ دوری مابی گئی ہوگی اگلا کوشن آپ پر دیکھیں دوستو سوری کا پرکاش پرثوی تک پہنچنے میں کتنا سمجھ لیتا ہے اب دوستو آپ پر دیکھیں ابھی آپ نے دیکھا تھا ابھی ابھی کوشن کی سوری کا پرکاش پرثوی تک کس مادہم میں آتا ہے تو وہ دوستو ریڈیشن کے مادہم سے ارثات وکرن کے مادہم سے آتا ہے دوستو اب آپ کو پوچھا کیا کہ کتنا سمجھ لیتا ہے یہ دوستو آپ کا یہاں پر دیکھیں پرکاش کی چالہ آپ کو بتاؤگا تین گڑا دسکی گھات 8 میٹر پر 30 سیکنڈ ہوتی ہے دوستو تو اس چال سے آنے پر دوستو یہ آپ کا 500 سیکنڈ لیتا ہے یا پھر آپ کہیں دوستو آپ سار سے بھاگ دیں گے تو آپ کو منٹ اور سیکنڈ میں ملے گا یہ آپ کا لگوک دوستو 8 منٹ اور 2 سیکنڈ آپ کو ملے گا اگلا کوشن آپ پر دیکھیں دوستو بھارت نے پہلا پرمانو پریشن کب اور کہاں کیا پرمانو کا پریشن کرنے کا مطلب کیا ہے دوستو یہاں پر دیکھیں دوستو پرمانو اوڑجاؤں کا پریشن ہوتا ہے ان کی اتپادک کی آدھار پر ان کی شمتہ کی آدھار پر دیکھا جاتا ہے کہ کس پرکار سے کارگر ہے یا پھر اوپیوگی ہے تو یہ سب پریشن کیا جاتا ہے دوستو پریشن کے اندر آتا ہے پرمانو کے پریشن کے اندر تو یہ دوستو آپ کا اپر دیکھیں 14 مئی 1974 کو دوستو پوکرن میں کیا گیا تھا پہلا پریشن تو یہاں پر ریاض اکھنا ہے آپ کو بھارت میں جو کیا گیا تھا 14 مئی 1974 میں پوکرن میں اور پوکرن کہاں پر ہے دوستو راجستان میں شتیت ہے اگلا پر دیکھیں کمپیوٹر کے جس بھاگ کو ہم اس پرش کر سکتے ہیں دوستو وہ کیا کہلاتا ہے اب دوستو آپ پر دیکھیں کمپیوٹر کے دو پرکار کے بھاگ ہوتے ہیں مکھے تیہا جن میں دوستو ایک کو آپ اس پرش کر سکتے ہیں اور ایک کو آپ نہیں کر سکتے تو جن کو آپ کر سکتے ہیں دوستو وہ آپ کا ہارڈوئر کہلاتا ہے جن کو آپ نہیں کر سکتے وہ آپ کا سوفٹوئر کہلاتا ہے اگلا کچھ یہاں پر دیکھیں دوستو کینسر کے اپچار میں پریوکت اتکرشت گیس کونسی والی ہوتی ہے پہلے آپ کے ہاں پر اتکرشت گیس کا مطلب پتاونا چاہیے اتکرشت مطلب دوستو اکریہ کیسے ہیں مطلب جو کسی سے ابھی کریا نہیں کرتی ارتا دوستو ان کے باہری اوربٹ میں ایلیکٹرنوں کی سنکھیا کیا ہوگی دوستو پوری ہوگی پور نہ ہوگی دوستو اسی لئے کسی سے ابھی ریاکشن نہیں کرتی جیسا کہ آپ کا ہیلیم ہے ہیلیم ایک اتکرشت گیس کا ایکزامپل ہے تو آپ کو بتانا ہے کہ کینسر کے اپچار میں پریوکت ہونے والی اکریہ گیس یہ دوستو آپ کی ریڈون ہوتی ہے ریڈون کا آپ کا فرمولا آر ان ہوتا ہے دوستو اور کروانگ کی بات کریں تو اٹی سکس آپ کا ہوتا ہے تو آپ کو بتانا چاہیے اگلا کشن آپ پر دیکھیں دوستو مونے جائٹ بالو میں کونسا کھنیج پایا جاتا ہے مونے جائٹ بالو میں دوستو کھنیج مطلب جو آپ کا دھرتی سے نکلتا ہے دوستو یہ کھنیج آپ کا تھوریم ہوتا ہے تو آپ تھوریم میں ٹک کر دیں گے اگلا کشن آپ پر دیکھیں دوستو شریر میں سب سے بڑی انتحصرابی گرنثی کونسی ہوتی ہے اب دوستو آپ کو بتایا گیا تھا دوپرکار کی گرنثیاں ہوتی ہیں دوستو گلین ہوتی ہیں ہمارے شریر میں جو کیا کرتی ہیں ہارمون اور ہارمون اور پروٹین کو دوستو نکالنے اور ان کا سنشلیشن کرنے کے کاریمہ آتی ہے تو یہاں پر دیکھیں دوستو تھائیرویڈ جو ہوتی ہے یہ دوستو انتہ سرابی گرنثیوں میں سب سے بڑی گرنثی ہوتی ہے ویسے آپ بڑی گرنثی کی بات کریں دوستو تو ویسے دوستو آپ کی یکرد ہوتی ہے تو انتہ سرابی میں آپ بات کریں گے تو یہ آپ کی تھائیرویڈ ہوتی ہے دوستو یہ ڈائریکٹ دوستو آپ پر دیکھیں خون میں ہارمون کو ملاتی ہے یا پھر جو بھی ہماری پدارت ہوتے ہیں دوستو شرابیت پدارت ہوتے ہیں آوشک تو ان کو خون میں ملاتی ہے اگلا کوشن آپ پر دیکھیں سنسار کا وشالتم استندھاری کونسا ہے دوستو آپ پر دیکھیں آپ کو وشو کا وشالتم استندھاری بتانا ہے یہ آپ کا ویل مشلی ہو جائے گی دوستو اور یہاں آپ کا اڑھنے والا آئے گا تو ان میں آپ کا چمگادر بھی ہوتا ہے اگلا کوشن آپ پر دیکھیں دوستو بلٹ گروپ کی خونج کس نے کی اس کے بارے میں دوستو ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ کونسا والا آپ کا سرو گرہی ہوتا ہے کونسا والا آپ کا سرو داتا ہوتا ہے تو یہاں پر دیکھیں دوستو بلٹ گروپ میں آپ کو پہلے بتاؤنا چاہیے آپ کا A, B اور آپ کا C آپ کے پہلے خوش کی گئی تھی دوستو بعد میں C کو O نام دیا گیا تھا اور A, B آپ کا ایک الگ تھا تو اس پرکار سے دوستو آپ کے چار گروپ بتائے گئے تو ان کی خوش یہاں پر دیکھیں دوستو لینڈ سٹینڈر نہیں گیا تو ان میں آپ کو دوستو یہاں پر پتا ہوگا وہ آپ کا سرو داتا ہوتا ہے A, B آپ کا سرو گرہی ہوتا ہے تو ان کے بارے میں آپ کو پتا ہوگا اگلا کوشن آپ پر دیکھیں دوستو ایلیمونیم کا پرمک A, S کونسا ہوتا ہے ایلیمونیم ارثات A, جو آپ کا ہوتا ہے دوستو پرتیک ہوتا ہے A, S کا آپ کو بتانا ہے A, S کا مطلب کیا ہوتا ہے دوستو A, S کا مطلب اور ہوتا ہے جس سے ہم دھاتوں کو یا پھر پتاعتوں کو پرابت کرتے ہیں ارثات پہلے اشدہ ماترہ میں ہوتا ہے دوستو بعد میں سے ہم پیورکھائے کرکی A, S کے سری دوستو یہاں پر دھاتوں کو پرابت کریں گے تو یہ آپ کا یہاں پر دیکھیں باکس آئیڈ آپ کا مکھی تیار پرمو کا اس کا ہوتا ہے جس میں آپ کی زیادہ ماترہ میں ایلومونیوم ملتا ہے اگلا کوشن آپ پر دیکھیں دوستو پہلا کروٹرم اوبگرہ کونسا ہے کروٹرم کا مطلب دوستو جو مانوں کی دوارہ بنا گیا ہے اوبگرہ کا مطلب جو گراہوں کی چکر لگاتے ہیں تو کروٹرم اوبگرہ جو آپ کا ہوگا دوستو یہاں پر دیکھیں پرزیل کا چکر لگانے والا ہے پرثم والا تو یہ کونسا ہے آپ کو بتانا ہے یہاں پر ہوتا ہے دوستو اسپتنیک ون اسپتنیک ون آپ کا دوستو روس کے دوارہ سوویت روس کے دوارہ بنایا گیا تو آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ پرثم کروٹرم اوبگرہ ہے دوستو اور بھارت کا بات کریں گے دوستو آپ کو بتایا گیا تھا آری بھڑ آپ کا پرثم ہے اگلا کوشن آپ پر دیکھیں کس اوبکرن دوارہ یانتری گرہ کو ویدو تورجہ میں پریوارت کیا جاتا ہے اب یہاں پر دیکھیں دوستو آپ کا ہمارے اوبکران ہوتے ہیں instrument ہوتے ہیں جن کے مادھیم سے ہم energy کو transform کرتے ہیں دوستو exchange کرتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں یانتری گرہ کو ویدو تورجہ میں بدلنے والا الاثانت mechanic energy کو electric energy میں بدلنے والا یہ انتر کونسا ہے یہاں پر ہوتا ہے دوستو dynamo آپ نے دیکھاؤ گا ڈائنیمو میں دو پلیٹیں ہوتی ہیں اس سے دوستو آپ کی یانترک اورجا جو ہے گھومتے گھومتے ویدو تورجا میں بدلتی ہے اگلا کوششن آپ پر دیکھیں کمپیوٹر کی ایس تھائی اس مورتی کو کیا کہتے ہیں دوستے آپ پر دیکھیں ایک آپ کی ایس تھائی ہوتی ہے کمپیوٹر میں دو برکار کی اس مورتی ہوتی ہیں دوستو اس سے پہلے آپ کو بتایا جا جگہ جو آپ کا روم اور ریم کے بارے میں آپ کو بتایا تھا تو اس میں آپ کی دوستو ایک جو روم ہوتی ہے وہ آپ کی read only memory ہوتی ہے جو آپ کی دوستو ایس تھائی روپ سے ہوتی ہے ارثات آپ نے کوئی بھی ہاں پر data save کر دیا تو وہ ہمیشہ کیلئے آپ کو ملے گا روم میں لیکن ریم میں کیا ہوتا ہے دوستو یہ ہوتی ہے آپ کی ریم جو آپ کی random access memory ہوتی ہے اس میں کیول دوست آپ کا جب تک voltage رہے گا تب ہی تک کے لیے دوستو یہ ایس تھائی روپ سے save رہتا ہے آپ نے بند کیا ایک بار ایک بار آپ نے shut down کیا سیٹ کو اس کے بعد دوستو آپ کو کھولنے پر دوبارہ وہ سارے کے سارے data نہیں ملیں گے تو اسی لئے آپ اس سے کیا کہتے ہیں ایس تھائی کہتے ہیں اگلا کوشن آپ پر دیکھیں دوستو ایریکٹر پیمانے دوارہ کیا مابا جاتا ہے ایریکٹر پیمانے کے دوارہ دوستو بھوکمب کی تیبرتہ کو آپ مابتے ہیں اور وہ ایسے دوستو کبھی کبھی آپ کا عطا ہے سیسمو گراف تو سیسمو گراف کے دوارہ دوستو بھوکمب کیا مابتے ہیں اگلا کوشن آپ پر دیکھیں بھوپٹل میں سب سے ادھک کونسی دھاتو ہوتی ہے دوستو آپ پر دیکھیں پرطوی کے الگ الگ بھاگ ہیں آپ کو بتا ہوگا اس کے مکھیتے ہیں دوستو چار بھاگ ہوتے ہیں ایک آپ کا باہر ہی بھاگ ہوتا ہے دوستو جو آپ کا کیا کہلاتا ہے آپ کا بھوپٹل کہلاتا ہے دوستو اس کے بعد اندر کا ہوتا ہے جو آپ کا مینڈل کہلاتا ہے جو آپ کا کرشٹ ہوتا ہے جو آپ کا بھو پر پڑی ہوتی ہے دوستو اس میں سرواتھیک دھاتو کیا ہوتی ہے آپ دیکھیں دوستو آپ کو دھاتو پوچھا گیا ہے تو دھاتو ایلیمونیوم آپ کی ہو جائے گی یہاں آپ کا تتتو کی بات کہی گئی ہوگی دوستو تو سرواتھیک تتتو آپ کا اوکسیجن ہوتا ہے کیونکہ اوکسیجن کی مادرہ دوستو لگ بک 40% ہوتی ہے جبکہ ایلیمونیوم کی مادرہ کیول 8% ہوتی ہے تو تتو کہا گیا ہوگا تو آپ وہاں پر اوکسیجن میں ٹک کریں گے اگلا کوشن آپ کو دھاتو پوچھا گیا ہوگا تو آپ ایلیمونیوم میں ٹک کریں گے اگلا کوشن آپ پر دیکھیں دوستو کس گرہ کو ساندھیکہ تارہ کہا جاتا ہے یہ آپ کو بتا گیا ہے دوستو آپ بھی شکروں کو کہا جاتا ہے کیونکہ یہ پرثوی سے دوستو چمکیلہ دکھائی دیتا ہے اگلا کوشن آپ پر دیکھیں وائیو منڈل کی سب سے نچلی سطح کو کیا کہتے ہیں ویسے ہی دوستو جیسے آپ نے پرثوی کا دیکھا ویسے ہی دوستو آپ کے وائیو منڈل کی بھی الگ الگ پڑتیں ہوتی ہیں دوستو جن میں آپ کی پانچ پڑتیں مکھیتیں آپ کہہ سکتے ہیں یا پھر آپ چار بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ اوزون آپ الگ سے کریں گے تو آپ کا پانچ ہو جائیں گی ان میں دوستو آپ کے اوپر دیکھیں جو آپ کا نچلی پڑت ہوتی ہے دوستو آپ کی کشوب منڈل کہلاتی ہے اس کے اوپر کی دوستو آپ کی سمتاب منڈل کہلاتی ہے اس سے اوپر آپ جائیں گے تو آپ کا اوزون منڈل کہلاتی ہے اس سے بھی اوپر آپ جائیں گے دوستو آپ کا آئین منڈل کہلاتی ہے اس کے بعد کی آپ کے باہر منڈل کہلاتی ہے اب یہاں پر دیکھیں کشوب منڈل میں دوستو آپ کے بادل ہوتے ہیں گرجنہ ہوتی جو بھی آپ کے ہوتی ہیں توفان چلتے ہیں تو آپ کے شوب منڈل میں چلتے ہیں اس کے بعد دوست آپ کے سمتاب منڈل ہوتا ہے جہاں پر کیول آپ کا شان تماحول ہوتا ہے جہاں پر آپ کے ہوای جہاز بغیر بھی چلتے ہیں دوستو اس کے بعد آپ کا اوزون منڈل آپ کو بتاؤ گا دوستو جو پرابیگنی کرنوں کو روکتی ہے اور دوست آپ کا جو آئین منڈل ہوتا ہے وہاں پر دوستو ترنگیں چلتی ہیں ٹیلی فون جو بھی آپ کے یہاں پر سیٹیلائٹ ساری ترنگیں چلتی ہیں دوستو وہ کیول آئین منڈل میں ہی چلتی ہیں اس کے بعد اس طرح کا باہر مندل ہوتا ہے جو جس کے کوئی سیما نہیں ہے اوپر کے باہر مندل کہتے ہیں جہاں پر دوستو خاص طور پر ہائیڈروجن اور ہیلیم جیسی کیسے ہوتی ہیں اگلا کوشن ہے آپ دیکھیں دوستو پرتوی کو ایک ڈگری دیشانتر گھومنے میں کتنا سمائے لگتا ہے اب دیشانتر والی آپ نے ریکھا ہے گلوب میں دیکھیں ہوں گی دوستو کھڑے والی ریکھا ہوتی ہیں جو دیکھیں یہاں پر دیشانتر والی جو ریکھا ہوتی ہیں دوستو ایک دیشانتر گھومنے کے لئے ایک ڈگری گھومنے کے لئے چار منٹ کا سمائے لگتا ہے دوستو کبھی کوشن بھی آتا ہے کہ بتائیے ناگر یہ دیش تو بولا گیا ہوگا کوئی ستھان یہاں پر اس سے اتنا دیشانتر آگے ہے تو یہاں پر سمائے کتنا ہوگا یہاں کے تلنا میں تو وہاں پر آپ دوستو گڑا کردیں گے چار منٹ سے تو اتنا جتنا بھی دیشانتر ہے دوستو یہاں پر بنتا ہے جب آپ جیپسوم میں ان کو گرم کرتے ہیں دوستو تو یہاں پر بنتا ہے تو آپ کا جیپسوم صحیح ہو جاگا جو آپ کا 2H2O ہوتا ہے دوستو جالانوں کو ایک صحیح ایک بٹا تو نکال دیں گے تو یہاں پر پلاسٹر آف پیریس بنتا ہے جو دوستو یہاں پر دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا ہڈیوں کو جوڑنے کے کام میں خاص طور پر آتا ہے اگلی اگلا کوشن یہاں پر دیکھیں دوستو مشلیاں کس کی صحیحتہ سے شوانس لیتی ہیں مشلیوں میں دوستو آپ نے دیکھیں شوانس لینے کے لئے کیا ہوتے ہیں گلفڑے ہوتے ہیں گل سے ہوتے ہیں دوستو اور جن میں گلفڑے نہیں ہوتے دوستو ان میں ایک الگ بھاگ ہوتا ہے جو آپ کا ناسا دوار کہلاتا ہے جو سر کے پاس میں ہوتا ہے تو کبھی کبھی کوشن یہ بھی آسکتا ہے کہ بتائیے گلفڑے جن میں نہیں ہوتے ہو کونسے والے آنگل سے شوانس لیتی ہیں تو وہ دوستو ناسا دوار سے لیتی ہیں اگلا کوشن آپ پر دیکھیں دوستو ہرے پودھوں دوارا بھوجن بنانے کی کریا کو کیا کہتے ہیں ہرے پودھوں کے دوارا دوستو بھوجن بنانے کی پرکیریا کو پرکاش سنشلیشن کہتے ہیں دوستو پھوڑا سینٹیزز کہتے ہیں اور یہاں پر دیکھیں یہ دوستو یہ کریا دوستو سوری کے پرکاش میں اور پرنہارت کی اوپاسیتی میں دوستو سمپنہ ہوتی ہے اگلا کوشن آپ پر دیکھیں دودھ سے دودھ سے مکھن کو نکالا جاتا ہے تو ایک کریا دوست آپ کے دیکھیں اب کیندرت بل کہلاتی ہے جو آپ کی گھما گھما کے آپ نکالتے ہیں یہ آپ کی اپ کیندرت بل کے دوارہ دوست آپ نکالتے ہیں ابھی دوستو آپ دھیان دیں گے اپر ایک ابھی کیندرت بل بھی لکھ کے آپ کو آپشن میں دیا رہے گا تو آپ کو ابھی کیندر میں الگ الگ دونوں منتر سمجھنا ہے ابھی کیندر بل ہوتا ہے دوستو جو نابیک کی روپ میں کاری کرتا ہے دوستو نابیک پر کاری کرتا ہے جو آپ کا ہمیشہ کینڈری کی اور کارے کرتا ہے جیسا کہ آپ کا ناوے کے دوارا الیکٹرونوں پر کیا گیا جو آپ کا کارے ہوتا ہے دوستو وہ آپ کا ابھی کینڈریتھ ہوتا ہے اور آپ کینڈریتھ مطلب آپ کا دوستو یہ آپ کا کینڈریتھ ہوتا ہے جو باہر کیور لگتا ہے اگلا کنشن آپ پر دیکھیں دوستو ریزارو بینک آفڈ اینڈیا کا مکھشالے ہے کہاں اچھیت ہے روپ میں کون جانا جاتا ہے یہ آپ کا دوست ہو جانگے خان عبدالگفار خان تو یہ رہے دوست آپ کے میٹون کوشن جو آپ نے آپ پر دیکھی امید آپ کو اچھے لگے ہوں گی اور بھی اس طرح کے کوشن کو لگاتا آپ کو بتاتے رہیں گے دوستو ہمارے ساتھ اپنے رہے گا اوکے تھینکس جاہین جا بارت